اسلام علیکم you are listening to ملک شہدائب اور اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں دو دی ایف ایز دیئے گئے ہوں گے اور ہم نے ان کا یونین کیسے فائنڈ کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں سپوسٹ کریں کہ یہ ہمارا پہلا دی ایف ای ہے دی ایف ای ون اور یہ والا ہمارا دی ایف ای دو ہے تو ہم نے جو آپ کو پہلے دکھایا تھا دی ایف ای ون اور دی ایف ای ای دو کا یونین لنے تو یونین لنے کے لیے ہم تین سٹیپس کو فالو کریں گے سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہے ہم نے کیا کام کرنا ہے سٹیٹس کو نام دینی ہے اور سیکنڈ آتا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے ٹیبل بنانا ہے ٹھیک ہے اور لسٹ ہم نے اس ٹیبل سے یونین کی ڈائیگرام بنا لینا ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے فرس ٹیپ کے طرف کہ ہم نے سٹیٹس کو نام دینے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ دونوں ہمارے پاس ڈی ایف اے تھے فرس ٹیپ میں ہم نے کیا کام کیا کہ یہ میرے پاس ڈی ایف اے وان تھا اور یہ ڈی ایف اے ٹو تھا تو جو فرسٹ ڈی ایف اے تھا اس کی سٹیٹس کو میں نے ایکس سے ریپریزن کیا دیکھیں پہلے ڈی ایف اے کی فرس ٹیٹ ہے اس کو میں نے کہا ایکس ون اور سیکنڈ ڈی ایف اے کی سیکنڈ سٹیٹ کو ایکس ٹو سے ریپریزن کیا بلکل اسی طرح ڈی ایف اے ٹو کی جو سٹیٹس کو میں ریپریزن کروں گا وہ میں وائے سے ریپریزن کروں گا پہلی سٹیٹ کو وائے وان سے سیکنڈ سٹیٹ کو وائے ٹو سے اور تھرڈ سٹیٹ کو وائے تھری سے تو یہ آپ کا فرس ٹیپ کمپلیٹ ہو گیا کہ آپ نے سٹیٹس کو نام دینے ہیں فرسٹ ڈی ایف اے کی سٹیٹس کو آپ نے ایکس سے نائمز دینے اور سیکنڈ ڈی ایف اے کی سٹیٹس کو آپ نے وائی سے نائمز دینے اب آتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف کہ ہم نے اب ایک ٹیبل بنانا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹیبل بنانا تو جو آپ نے ٹیبل بنانا ہے وہ کچھ اس طرح کا نظر آئے گا ٹیبل میں آپ کے تین کولم ہوں گے فرسٹ کولم میں آپ نے اول سٹیٹس لکھنا ہے سیکنڈ کولم میں آپ کا اے ہے اور تھرڈ کولم میں آپ کا بی ہے ٹھیک ہے اب کوسٹن یہ آتا ہے کہ یہ میں نے اے اور بی کیوں لکھا ہے اس سٹیبل میں یہ اے اور بی میں نے اس لئے لکھا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں آٹومیٹا کی جو سوری ڈی ایف اے کی جو ڈائیگرامز ہیں ان میں ایروز ٹوٹل کتنے ہیں ٹوٹل دو ہی ایروز ہیں ایک اے کا ایرو ہے اور ایک بی کا ایرو ہے ہر سٹیٹ پر دو ایرو ہیں ایک اے کا ہے اور ایک بی کا ہے اسی طرح arrows کے جو بھی name ہوں گے آپ نے اس table میں لکھنا ہے suppose کریں ادھر a کی جگہ اگر c ہوتا اور b کی جگہ اگر d ہوتا تو میں پھر ادھر کیا کام کرتا ادھر states میں c لکھتا اور یہاں پہ d لکھتا تو کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہے کہ جو آپ کے arrows کے نام ہیں تو چلیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں x1 y1 ایک state لکھی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے لکھی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی ڈائیگرام تھی تو dfa1 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے x1 سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میں نے x1 لکھ دیا ٹھیک ہے اب کیونکہ دونوں کو ملا کے ہم ایک ڈائیگرام بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے دونوں states کی جو initial state ہیں ان کو ملا کے ہم ایک بنائیں گے تو یہ تو پہلے والے کا x1 تو آ گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے والے کی initial state کیا تھی y1 تو میں نے کیا کامی ٹھیک ہے تو یہ x1 اور y1 ایک initial state 1 گئے اور اس کو میں represent کس طرح کر رہا ہوں اس کو میں z1 کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے فیلال آپ نے اسی طرح کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو next ہم table complete کریں گے تو اس وقت تک آپ کو یہ ساری complete سمجھ آ جائے گی تو اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اب یہ ہمارے پاس z1 ایک state آ گئی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا چیز لکھیں ہم نے x1 کو read کریں x1 سے اگر a کو read کریں تو کیا آتا ہے یہ ہماری diagram سے دیکھ کے پتا چلے گا تو چلیں diagram سے تو یہ میری diagram ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ x1 ہے اس سے اگر میں a کو read کروں تو کون سی state پر آ کے پہنچا ہوں x2 پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے x2 لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کام کرنا ہے میں نے دیکھنا ہے y1 سے اگر میں a کو read کروں تو کیا آئے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ y1 ہے اس سے میں a کو read کروں تو y2 پر آ کر پہنچ جاتا ہوں تو سیمپل یہاں پہ میں x2 کے ساتھ y2 لکھ دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں x2 y2 ایک نئی state بن گئی ہے میرے پاس old states میں میرے پاس کوئی state نہیں ہے x2 y2 کی تو میں پھر کیا کام کروں گا اس کو z2 کا نام دے دوں گا کیونکہ یہ نئی state بن گئی ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ x1 سے اگر b کو read کروں تو میں کہاں پر جاؤں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں x1 یہ ہے اس سے اگر میں b کو read کروں تو x1 پر ہی آ کر پہنچوں گا تو اسی وجہ سے میں x1 سے b کو read کرتے ہوئے یہاں پہ x1 لکھ دوں گا اب آتے ہیں اب اس کے بعد x1 تو ہوگی ہمارے پاس تو یہ z2 ہماری نئی state بنی تھی جو بھی نئی state بنتی ہے اس کو ہم یہاں پہ old statement آ کر لکھتے ہیں تو z1 ہو گیا ہمارا اب z2 کی باری ہے تو اس وجہ سے z2 کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا اب بلکل اسی طرح process ہے x2 سے ہم a کو read کریں تو ہم کہاں پر جا کر پہنچتے ہیں x2 پر یہ آپ کو میں diagram سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ x2 ہے اس سے میں a کو read کرتا ہوں تو x2 پر آ کر پہنچ گیا تو اس وجہ سے میں نے x2 سے a کو read کیا اور یہاں پر x2 لکھتی ہے اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ y2 سے اگر میں a کو read کروں تو کہاں پر جاتا ہوں یہ تھا میرا y2 یہ میں نے a کو read کیا تو یہ y3 پر پہنچ گیا تو اس کے لئے میں کیا لکھوں گا یہاں پر y3 x2 سے a کو read کیا y3 پر پہنچ گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں x2 y3 ایک نئی state بن گئی ہے یہاں پر نہیں exist کرتی اس وجہ سے اس کو میں z3 کا نام دے دوں گا ایک نئی state بن گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب بھی نئی state بنتی ہے یہاں پر اگر وہ یہاں پر exist نہ کری ہو تو اس کو ہم old states کے column میں لکھ لیتے ہیں تو ہم کیا کام کریں گے z3 نئی state بنی تھی اس کو ہم نے old states کے column میں لکھ لیا اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اب اس state سے b والا ہمارا section رہتا تھا x2 سے اگر میں b کو read کروں تو x1 پر جا کر پہنچوں گا ٹائگرام سے اگر ہم دیکھیں یہ تھا میرا x2 اس سے میں نے b کو read کیا اور x1 پر آ کر پہنچ گیا تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر x1 لکھ دیا اب آتے ہیں y2 سے اگر b کو read کریں تو دیکھیں ٹائگرام سے یہ y2 تھا یہ b کو read کیا اور یہ y1 پر پہنچ گئے تو ہم کیا لکھ دیں گے یہاں پر y1 ٹیک ہے y2 سے b کو read کیا اور y1 پر پہنچ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی state x1 y1 یہاں پہ exist کر رہی ہے اس کا نام ہے z1 تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا نیم دے دیں گے z1 کا نام دے دیا ٹیک ہے تو اب نیچے آتے ہیں یہ ہمارے پاس state ہے z3 x2 سے a کو read کروں تو diagram سے دیکھتے ہیں کہاں پر جاؤں گا میں x2 سے اگر میں نے a کو read کیا تو x2 پر بھی آ رہا ہوں واپس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر x2 لکھ دیا اب آتی ہے باری y3 سے اگر میں a کو read کروں تو میں کہاں پر جاؤں تو یہ diagram تھی یہ ہے y3 اس سے اگر میں a کو read کروں تو واپس کہاں پر آ رہا ہوں y3 پر تو اس وجہ سے یہاں پر میں نے y3 لکھ دیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں x2 y3 یہاں پر exist کر رہی ہے یہاں پر تو نہیں ہے x2 y3 نہیں ہے یہ x3 x2 y3 یہاں پر ہے اس کا نام z3 already exist ہے تو اس لئے میں نے اس فلی سٹیٹ کو new name نہیں دیا اس کو میں z3 کا ہی name دے دیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے x2 سے اگر b کو read کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سے x2 سے اگر میں b کو read کروں تو x1 پر آ جاؤں گا تو یہاں پر میں نے x1 لکھ دیا اب دیکھتے ہیں x3 سے اگر b کو read کروں تو کہاں پر کہاں پر آ کر پہنچوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں y3 تھا اس سے میں نے b کو read کیا اور y3 پر ہی آ کر پہنچ تو اس لئے یہاں پر میں نے y3 لکھ دیا اب دیکھیں یہ نئی state جو بنی x1 y3 یہاں پر exist نہیں کرتی یہاں پر بھی نہیں یہاں پر بھی نہیں یہ کہیں بھی exist نہیں کرتی تو اس کو میں کیا کام کروں گا new state کا نام دوں گا جو کہ z3 کے بعد z4 یہ میرے پاس ایک نئی state آگئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ z4 ایک نئی state بن اس کو ہم نے اٹھا کر یہاں پر لکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو یہاں پر لکھ دیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے x1 سے اگر میں a کو read کروں تو کہاں پر جا کر پہنچوں گا x2 سے یہ میں آپ دکھا بھی دیتا ہوں وہاں پر میں x2 کیوں لکھ ہے x1 سے میں a کو read کیا پہنچ گیا تو یہ اسی وجہ سے میں نے یہاں پر x2 لکھا تھا اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ y3 سے اگر a کو read کروں تو یہ y3 تھا میرے پاس اس سے اگر a کو read کرتا ہوں واپس y3 پر آ گیا ہوں تو پھر یہاں پر مجھے کیا لکھنا چاہیے y3 ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں x2 y3 میرے پاس already exist کر رہا ہے اس کا نام z3 ہے تو اس وجہ سے میں اس کو z3 کا name دے دوں گا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے x1 سے اگر آپ b کو read کروگے تو کہاں پر جا کر پہنچ ہوگے یہ آپ دیکھ سکتے x1 سے b کو read کیا کہاں پر آکر پہنچ x1 پر تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر x1 لکھ دیا اور یہاں پہ y3 کیوں لکھ ہے y3 سے اگر تو ہم b کو read کرتے ہیں تو diagram میں دیکھ لیتے ہیں y3 سے b کو read کریں گے تو y3 پر ہی آکر پہنچ رہے ہیں تو یہاں پر میں y3 لکھ دیا اب x1 y3 دیکھ سکتے ہیں x1 y3 اس کا نام کیا تھا z4 اس وجہ سے یہاں پہ میں نے اس کا نام z4 دے دیا ٹھیک ہے تو یہ تو آپ نے step 2 میں اس کی states بنالی ہیں اب ہم نے یہ decide کرنا ہے کہ یہ 4 states بنیں گی آپ کے جو نیا بنتی تو پھر مجھے وہ یہاں پر لکھنا پڑتا اور اس کے گینس جس طرح اوپر ہم نے اس کے گینس یہ لکھے تھے اس 5 states کے گینس بھی مجھے یہ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی لکھنا پڑتا تو اس طرح solve کرتے ہوئے کسی dfa میں آپ کی 5 states 6 states 9 10 11 12 states زیادہ آ بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو process ہے وہ بلکل اسی طرح ہوگا بلکل simple اگر آپ نے step by step کیا تو آپ کا کبھی بھی غلط نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ decide کرنا ہے کہ اس جو نیا dfa ہمارا بنے جو union کی ڈائیگرام ہوگی اس کی initial state کون سی ہوگی تو initial state تو ہمیشہ پہلی والی ہی ہوتی ہے تو اس وجہ کرنا ہے کہ ان تین states میں سے چار میں سے کون سی state final ہوگی تو final state کے لئے کیا process آپ نے کرنا ہے یہ جو آپ کی diagram تھی پہلے دونوں dfa's تھے آپ کے پاس dfa1 کی آپ نے final state دیکھنی ہے اس میں کیا آرہا ہے x2 آرہا ہے ٹھیک تو ہم اپنے table میں جائیں گے اور جہاں جہاں پر x2 آرہا ہوگا ہم نے اس کو final state بنا دینا تو یہاں سے start کرتے ہیں دیکھیں اس میں x2 آرہا نہیں آرہا اس میں x2 آرہا ہے تو z2 ہماری کیا ہوگی final state اس میں x2 آرہا تو یہ ہماری کیا ہوگی final state بنا دیا plus لکھ کر یہاں پر آپ دیکھیں x2 نہیں آرہا تھا تو اس کو میں nے final state نہیں بنایا تو اس کے بعد ابھی آپ کا آدھا کام ہو ہے final state کا ایک کام آپ نے اور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے first dfa final state سے دیکھا تھا نا اب دوسرے dfa qui final state سے دیکھیں گے یہ ہمارے پاس dfa 2 qui final state ہے وہ y3 ہے تو اب ہم table میں جاتے ہیں اور جس state میں y3 آرہا ہوگا اس کو ہم final state بنا دیں تو یہ دو تو already بنی ہوئی ہیں اس کو دیکھیں گے اس میں y3 نہیں تھا اس کو final state نہیں بنائیں گے تو اس میں دیکھیں اس میں y3 ہے اس وجہ سے اس کو ہم اپنی final state بنائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ y3 میں آرہا تھا اس کو میں اپنی final state بنا دیا ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کا ہو گیا step complete تو اب ہم آتے ہیں step 3 کی طرف step 3 میں ہم نے کیا کام کر نا ہے ہم نے union diagram بنا لینا ہے table سے دیکھ کر تو چلتے ہیں step 3 کی طرف step 3 آپ نے کیسے start کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کاؤنٹ کرنا ہے کتنی states بنی تھی آپ کے پاس ایک دو تین اور یہ چار چار states بنی تھی اور ان کے نام z1 z2 z3 اور z4 تھے ہم نے کیا کام کیا 4 states بنا لی 4 circles بنا لی اور اسی طرح اس کے نام دے دی z1 z2 z3 اور z4 اس کے بعد اب جون سی state final تھی و من z1 initial تھی اور باقی ساری states آپ دیکھ سکتے ہیں final تو اس وجہ سے z1 کو میں initial state بنا دیا اور باقی سب states کو میں final state بنا دیا اب ہماری وہ states تو بن گئے اب ہم نے ان کے آپس میں arrows بنانے ہیں تو arrows بنانے کے 2 پر جائیں گے ہم کیا کام کریں z1 سے a کو read کرتے ہوئے z2 پر جائیں گے ہم نے ایک arrow بنا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ z1 سے b کو read کرتے ہوئے z1 پر ہی آ رہے ہیں یعنی کہ یہ یہ یہاں پر ایک loop لگ جائے گا z1 سے b کو read کرتے ہوئے واپس z1 پر آ گئے ٹھیک ہے سیکنڈ ہمارا arrow ہو گیا تو یہ z1 کی تو arrows بن گئے ہیں اب z2 پر آتے ہیں z2 سے a read کرتے ہوئے ہم کہاں جا رہے ہیں z3 پر تو اس وجہ سے z2 سے z3 پر میں ایک arrow بنایا اور کس کو read کرتے ہوئے جا رہے تھے a کو تو میں نے یہاں پر a لکھ دیا اس کے بعد z2 سے z1 پر ایک arrow بنے گا ٹھیک ہے اور کس کو read کرتے ہوئے ہم جائیں گے b کو read کرتے ہوئے تو z2 سے b کو read کریں گے اور z1 پر آ جائیں تو یہ z2 سے b کو read کیا اور z1 پر آ گئے یہ ہم نے a arrow بنا لیا اس کے بعد باری آتی ہے z3 کی z3 سے a read کرتے وے z3 پر ہی آ رہے ہیں ہم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں z3 تھا اسے میں a read کیا اور واپس z3 پر آ گیا next step آپ z3 سے b کو read کریں گے اور z4 پر جا رہے ہیں تو میں نے ایک new arrow بنایا z3 سے b کو read کرتے ہوئے z4 پر آ گئے اب ہمارے پاس last state بچی ہے z4 z4 سے a کو read کرتے ہوئے z3 پر آ جائیں گے تو یہ z4 تھا میرے پاس اس سے میں a کو آ رہا ہوں تو یہ دیکھیں آپ z4 سے میں b کو read کیا اور z4 پر ہی آ گیا واپس تو finally ہمیں question میں یہ dfa دیا گیا تھا اور یہ dfa کی دیا گیا تھا ہم نے table بنائیا ٹھیک ہے اور table بنانے کے بعد ہم نے ان کا union لیا union لینے کے بعد ہم نے ان کی یہ diagram بنا لی اس diagram کو اب ہم کہیں گے یہ دونوں dfa 1 اور dfa 2 کا union ہے تو ایسے لیتے ہیں dfa کا union ٹھیک ہے اور اگر تو آپ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ کمنٹ میں پوچ سکتے ہیں یا تو پھر مجھے facebook پر message کر سکتے ہیں سو پھر ملیں گے انشاءاللہ next ویڈیو میں good bye allah hafiz take care